موسیقی وزیر آباد دھرنا خاتم کرنے کا اعلان مجلس اشورہ کچھ دیر میں کرے گی ترجمان تحریک لبک مفتی سرور کا بول نیوز پر اعلان خصوصی ٹرانسویشن میں کہا کہ ٹیل پی مہائدے پر مکمل عمل درامت کرے گی نوے فیصد کارکنان کے نام فورڈ شیڈیول سے نکال دئیے گئے فرانس کے سفیر کے معاملے پر اسد کیسر نے تمام پیلیمنٹیرینز کو خط لکھ دیا ہے ساند رزوی کے خطاب کے بعد دھرنا ختم ہوگا مہنگائی کا جن بے قابو چھاپے اور گرفتاریاں بھی چینی کی قیمت کم نہ کروا سکے فی کلو ایک سو پچاس روپے سے زائد ہو گئے وزیر آزم نے چینی بوران پر ہنگامی اجلاس بلالیا آٹا، تیل، سبزی کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے مہنگائی سے پریشان عوام چلا اٹھے پاکستان کوکٹ کی بڑی کامیابی آسٹریلیا کے ٹیم چوبیس سال بعد آئندہ سال مارچ ایپٹر میں پاکستان کا دورہ کرے گی دورے میں تین ٹیس، تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی شامل چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں آسٹریلیا کو خوش آمدید کہنے پر مصرور ہوں سیریز کے نقاط پر ذاتی طور پر بہت خوشی ہے کھلاریوں اور سپورٹ سٹاف کی حفاظت ترجیح ہے کرکٹ آسٹریلیا کا وفن سیمبر پاکستان کا دورہ کرے گا چیف ایگزیکٹیف کہتے ہیں لوجسٹک، سیکیورٹی اور کرونا سے متعلق پی سی بی سے رابطے میں رہیں گے نکھ ہوکلی نے مزید کہا کہ پاکستان کی ٹیم باس صلایت ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کارکردگی مثالی ہے پینڈرہ پیپرز کی تحقیقات جماعت اسلامی نے سپریم پورٹ میں درخواست دائر کر دی اس صدا کی جن کے اسکانل میں نام آئے ان کے خلاف کاروائی کی جائے سراج اللہ کہتے ہیں کہ پیپرز پر حکومت کی خاموشی مجرمانہ ہے مزیر آسم نے سہل قائم کیا مگر ابھی تک وہ حرکت میں نہیں آیا پینڈرہ پیپرز میں شامل افراد کے خلاف بھی کاروائی کی درخواست کراچی میں بیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی وینڈ ڈکے تھی گرفتار مرکزی ملزم کراچی منتقل حسین شاہ سے تحال ریکاوری نہ کی جاؤ سکی دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ رقم کی سات بڑی پیٹھیاں پہلوان گوٹ منتقل کی حسین شاہ کے حصے میں پانچ کروڑ اسی لاکھ ماسٹر مائن ملزم زلفقار کو چار کروڑ تیس لاکھ روپے ملے اضافی جگہ خالی کرانے کے لیے پوری امارت خالی ہوگی بیلڈر تمام مکینوں کو پندرہ روز کے لیے کرائے پر منتقل کرنے کا انتظام کرے سندھ ہائی کورٹ کا مکہ ٹیرمینل کیس تائر نسلہ ٹاور منہادم کرنے کے لیے ٹھیکیدار کا انتخاب کر لیا گیا ٹیکنیکل کمیٹری نے مختلف ٹھیکیداروں کے انٹرویوز کے بعد حتمی فیصلہ کیا کمپنی نے مسکن دھماکے کے بعد نور اپارٹمنٹ کو مسمار کیا تھا ناظرم جوکیوں کٹل کیس ایم پی اے سمیت تین ملزمان کی ریمان میں تین روز کی توسی سیشن عدالت نے آئندہ سمات پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی ملزم جام عویس کو بغیر حد کڑی پیش کیا کیا عدالت تفتیشی افسر پر برہم کہا کہ ایسا چلتا رہا تو آپ کے خلاف کاروائی کریں گے پولس کا تفتیشی افسر تبدیل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے